موسیقی نیب نے لہور کی اتصاب عدالت میں میر شکیل الرحمان کو پیش کیا نیب راسیکیوٹر حافظ اصداللہ نے دلائل کے دوران کہا کہ میر شکیل نے نواز شریف کی وزارت عالیٰ کے دور میں چون پلاتو پر ریایت حاصل کی جو غیر قانونی ہے میر شکیل کے وکیل اعتزاز حسن کا کہنا تھا کہ ان کے موقع نے پرائیوٹ افراد سے زمین خریدی لڈی اے نے اگر ریایت دی ہے تو محمد حکمت علی اور دیگر کو دی چونتیس سال پرانے جرم سے متعلق نیب خاموش رہا اچانک کاربائی شروع کر کے گرفتار کرنا بدنیتی ثابت کرتا ہے نیب نے ملزم کو موقع نہیں سنا اور گرفتار کر لیا میر شکیل نیب کے سوالوں کے جواب لے کر گئے تھے عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد میر شکیل الرحمان کو بارہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا میر شکیل کے وکیل اعتزاز احسن کہتے ہیں اچانک کاربائی بدنیتی ثابت کرتی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سپریم کورٹ میں پنجاب کے شہر ویہاڑی میں پیٹرول پمپ کے لیے سرکاری ارازی نہ دینے کے فیصلے خلاف اپیل کی سمات ہوئی درخواست گزار کے وکیل نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کو بارہ سال کے لیے لیز ملی جو تیس سال تک قابل توسید تھی لہور ہائی کورٹ نے دوہزار گیارہ میں حکم امتنا دیا تھا حکم امتنا کے باوجود دوسرے مقدمے میں ہائی کورٹ نے زمین خالی کرانے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کے لیے سرکاری ارازی بولی کے بغیر نہ دینے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جسس فیصل عرب نے کہا کہ سرکاری ارازی تیس سال کے لیے لیز پر کیسے دی جا سکتی ہے کسی سرکاری افسر سے خلاف قانون فائدہ ملنے سے حق کے دعویٰ نہیں بن جاتا جسس قاضی امین نیرمارکس دے جسے پیٹرول پمپ بنانا ہے تو اپنی زمین خرید لے لپک لپک کر سب سرکاری ارازی پر ہی کیوں آتے ہیں ریاست کی زمین مخصوص افراد کو دینے کے لیے نہیں ہوتی بارہ سال بعد دوبارہ بولی لگنا تھی لیز میں اس خود توسی نہیں ہو سکتی جسس عمر اتابندیال نے کہا کہ لیز دوہزار سات میں ختم ہو گئی تھی لیکن توسی نہیں ملی ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے کہ بولی کے بغیر سرکاری زمین نہیں دی جا سکتی آپ کے موقع نے عدالت کے ساتھ غلط بیانی کی اس کو جیل بھیجیں گے وقت آ گیا ہے کہ ریاستی زمین کا تحفظ کیا جائے عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ریاست کی زمین بولی کے بغیر کسی کو نہیں دی جا سکتی جسس عمر اتابندیال نے ریمارکز دیئے کہ وقت آ گیا ہے کہ ریاستی زمین کا تحفظ کیا جائے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان گوونر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر ازا باکر نے ایک سیشن سے خطاب میں کہا مونیٹری پالیسی قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی لائی جائے اور یہ معیشت کے استقام اور اگلے مرحلے میں موشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم ہے اس سیشن میں خطے بھر کے صفحے اول کے مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر معروف بینکار علی سلطان نے کہا کہ یو اے ای میں صفحے اول کے سماعہ کار اداروں کی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر سے باتشیت نہایت کا آرامد رہی کیونکہ گورنر سٹیٹ بینک نے حکومت کی اصلاحات اور معاشی پالیسیوں پر تازہ صورتحال سے آگاہ کیا جل حقیقی معاشی سرگرمیوں کی بہالی کا امکان ہے گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں مانیٹری پالیسی قائم کرنے کا مقصد مہنگائی میں کمی لانا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سند عمران اسماعیل کی وزیر اعظم آفیس میں ملاقات ہوئی اس دوران صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال سمیت وفاقی حکومت کی جانب سے حال ہی میں مکمل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر باتشیت بھی کی گئی گورنر سند عمران اسماعیل سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے موشی حب کی ترقیاتی ضروریات اور عوام کر رہی ہے عمران خان کے جانب سے ہدایت کی گئی کہ کراچی کی عوام کی ضروریات اور فلاو بہبوت کو مدنظر رکھیں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بھی جامع منصوبہ بندی کی جائے واضح رہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں کراچی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید ترقیاتی منصوبوں کے اجرا پر خور کیا جائے گا کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی جامع منصوبہ بندی کی جائے وضیر اعظم عمران خان نے گورنر سین عمران اسمائل کو ہدایہ جاری کر دی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سپریم کورٹ میں پاکستان سٹیل میلز کے ملازم زرداد عباسی کی پرموشن سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی عدالتیں پفاق کی حکومت سے سٹیل میلز کے معاملے پر جواب طلب کر لیا چیف جسس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ پاکستان سٹیل میلز دو ہزار پندرہ سے بند پڑی ہے اس کے باوجود ملازمین کو تنخواہیں اور مرات مل رہی ہیں جس سے سالانہ عربوں کا بوجھ حکومت پر پڑھ رہا ہے سٹیل میلز کے ملازمین کو نوکری پر کیوں رکھا ہوا ہے عدالت نے حکم دیا کہ سیکیرٹی سنت اور پیدوار معاملے کو فوری طور پر دیکھیں اور حکومت ان تمام ملازمین کو فارغ خرے پاکستان سٹیل میلز بہت مسائل پیدا کر رہی ہے لگتا ہے ملک کا سارا بجرڈ سٹیل میلز میں چلا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ اگر حکومت سٹیل میلز چلانا چاہتی ہے تو نئے لوگ بھڑتی کرے موجودہ ملازمین کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے حکومت سٹیل میلز کے تمام ملازمین کو فارغ کرے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سٹیل میلز کی بندش کے باوجود ملازمین کو تنخواہیں اور مرات مل رہی ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ اب تو شہباز شریف کی اپنی پارٹی ان کی بابسی کا مطالبہ کر رہی ہے شہباز شریف واپس نہ آئے تو مسلم لیگ نون میں مزید دراریں پڑیں گی شیخ رشید احمد نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے مطالب بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف این آر او لیتے رہے ہیں نواز شریف نے اپنی طبعہ سے مطالب میڈیا کو استعمال کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دونوں پارٹیوں میں کوئی نیا آ جاتا ہے تو کہہ نہیں سکتا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی مناظرہ کر لے زلفکار بھٹو سیلیکٹڈ وزیراعظم تھے زلفکار علی بھٹو خود عیوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے زلفکار علی بھٹو گیٹ نمبر چار کی پیداوار تھے انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن اعتجاز کی کال کی تاریخ نہیں دیں گے آدھا مارچ گزر گیا مولانا فضل الرحمن نے کال نہیں دی شیخ رشید احمد نے وزیراعظم عمران خان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ گیس اور پیٹرولیں مسنوعات پر عمران خان جلد فیصلہ کرنے والے ہیں لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان ہی ان کے مسائل حل کریں گے اس دوران انہوں نے گزشتہ دنوں پیش آئے چینی اور آٹے کے بہران سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ چینی چوروں کا پتہ لگانے کے لیے فرانزک کی تیاریاں کی جا رہی ہیں چینی چوروں کے گوداموں تک جایا جائے گا جلد چینی چوروں کے گوداموں کا پتہ چلایا جائے گا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب مروں تو لو کہیں ان دوست شخص دنیا سے چلا گیا پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی تھکی ہوئی پارٹیاں ہیں شیخ رشید احمد کہتے ہیں شباز شریف واپس نہ آئے تو مسلم لیگ نون میں مزید درارے پڑیں گی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان